اور آپ کی ایک ایک پور درست کر دی جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے لوامہ کب آئے گی پشتانے کی پوزیشن کب آئے گی جب عامال نامہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گی جب ریزلٹ نکلے گا وہ جو ہوتا ہے نا طالب علم وہ ریزلٹ نکلنے تک وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا ہو سکتا ہے میں پاس ہو جاؤں ہالکہ اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر کے آئے ہوں لیکن اس کی جب تک ریزلٹ نہ نکلے اس کی خوش فہمی ٹوٹتی نہیں ہے جب ریزلٹ نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں دیے جاتا ہے اور وہ جب فیل ہوتا ہے تو اس کے دل کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کاش یہ جو ریزلٹی کینسل ہو جائے ایسا کوئی اعلان ہو جائے کہ سارے پاس یا آپ میرے والدین کو نہ پتہ لگے اس کے دل کرتا ہے میں ریزلٹی پھاٹ دوں لیکن پھاڑنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوتا وہ جو ملامت کرنے والا نفس الوامہ یہاں دنیا میں تین نفس ہیں دنیا میں ایک ہے نفس امارہ جو آپ کو اکساتا ہے نفس امارہ جو ہے وہ اکساتا آپ کو غلط کام ہوئی ہے کوئی چیز اٹریکشن والی مل گئی کوئی چیز میں جس میں آپ کو کشش نظر آئی چاہے وہ غلط ہے آپ کو جی چلو توبہ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ادھر ادھر دیکھ دے لیں گے کچھ نہ کچھ مداوہ کر لیں گے وہ ہمارہ ہے وہ آپ کو اکساتا رہتا ہے اور جو اس کو اکسانے سے بچ جاتا ہے وہ ہوتا ہے دیکھیں نا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے تو نفس آگیا جاتا ہے یہ ادھر دوگے تو پھر اپنا کیا کروگے اپنا یہ لینا ہے وہ لینا ہے سو آپ کو آگے سے بانے بنائیں لیکن جب آپ نفس امارہ کو ایک دفعہ دھتکار دوگے اور وہ کام نیکی والا کر لوگے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نفس مطمئنہ جب آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس کے بعد جب آپ کو کام کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ایک سکون ملتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہاں بار بار نفس امارہ آتا ہے بار بار آپ کو نفس مطمئنہ ملتا ہے یا آپ کو غلط کام کر بیٹھتے ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کہ چلو جی کوئی بات نہیں آج وہ ادھر چلے چلتے ہیں فلان جگہ چلے چلتے ہیں انٹرٹینمنٹس ہے یہ وہ پھر اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے نفس اللہ وامہ گناہ کا کام کیا ہوتا ہے گناہ کا کام میں اٹریکشن ہے لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملابت ہے ہر بندہ پشتاتا ہے لیکن وہ پھر نفس اس کو اکساتا ہے جب وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے تو یہ دنیا میں تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن آخرت میں جا کے چونکہ وہ اکسانے والا تو مر گئی یہیں اب اس کی پاوری ختم ہو گئی اب تو آپ نے حساب دینا ہے تو ریزلٹ نکلے گا یا آپ کو نفس متمہنہ کی طرف آپ کو دیا جائے گا راستہ پاس ہونے کا یا آپ کو وہ ریزلٹ دیا جائے گا جس میں آپ فیل ہو جائیں گے اور جب آپ فیل ہو جائیں گے تو اس وقت آپ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ کاش میں نے نفس ہمارا کی بات نہ سنی ہوتی کاش میں نے اپنے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا کاش میں اس وقت وقتی لذت کی وجہ میں اللہ تعالیٰ کیا کام پر قیم رہتا تو یہ وہ جو کاش کاش یا لیتنی یا لیتنی یہ جو آپ کو افسوس وہاں ہوگا وہ ہے نفس اللوامہ لیکن اس کا مدعوہ کوئی نہیں ہے وہاں یہاں استغفار ہے یہاں توبہ ہے لیکن زندگی جب آپ وہاں یوم القیامت اس لیے تو یہاں بات کی گئی قیامت کی کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا نفس اللوامہ اور اس کو ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید میں یہاں سے پر نہیں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا ایک ایک اور جو ہے وہ درست کر دیں گے پھر تمہارے ہاتھ میں دیں گے عمال نامہ جب عمال نامہ آئے گا اور تم فیل ہو جاؤ گے نفس اللوامہ تمہارا وہ تمہیں ملامت کر رہا ہوگا تو تمہارا دل کیا کرے گا اس دن انسان یہ چاہے گا کہ وہ اپنا عمال نامہ ہی پھار ڈالے اس کا عام طور پر ترجمہ جو کی ہے ہمارے مفسرین نے اور تقریبا سب نے کی ہے وہ کہا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ زنگی میں آپ نے آگے بدعمالیاں یا برے کرتوٹ کرتا رہے انہوں نے یہاں کے حوالے سے بات کی اب جو میں نے ترجمہ کیا ہے یہ میں نے پھر علماء سے مقعدہ پوچھا ہے میں نے کہا جی عربی گرامر کی روح سے بتائیں کہ میرا ترجمہ غلط ہے یا صحیح ہے تو گرامر کے لحاظ سے تو میں نے ان سے پاس کروا لیا لیکن وہ کہتا ہے جی پیچھے سے چونکہ یہی ہوتا رہا ہے تو آپ اسی پہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جہاں کی بات ہے وہاں رہتے ہیں جب قیامت کی بات ہو رہی ہے وہاں نفس الوامہ کی بات ہو رہی ہے جہاں انسان کا پور پور درست کر کے جہاں اس کو نفس الوامہ بنے گا کیسے جب اس کے ہاتھ میں عمال نامہ آئے گا جب عمال نامہ آئے گا تو پھر وہ کیا چاہے گا یہ انسانی نفسیات اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ وہ چاہے گا کہ میں اس کو پھار ڈال جو کہ ممکن نہیں ہے یہاں کا بچہ اپنا اور ریزلٹ کارڈ نہیں پھار سکتا پھار بھی دے تو کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی یہی معامل ہے وہ تو اللہ نے دیا اور ریزلٹ کارڈ